ہلو دوستو ویلکم ٹوار یوٹیوب چینل جوب کی نیوز آج آپ کو کافی نولیجیبل اپ ڈیٹ دینے والے ہیں تو ویڈیو کے آن تک بنے رہے گا آج آپ کو بتائیں گے کہ نیشنل اوپن کا جو سرٹیفیکٹ ہے یا مارک شیٹ ہے آپ کی وہ ویلیڈ ہے انڈین آرمی ائر فورس نیوی ڈیفینس یا پھر انہ کوئی بھی گورومنٹ جوب ہوگی تو اس کے لیے مانیتہ پرابت ہے یا پھر نہیں ہے اس کے بارے میں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں تو دوستو جو نیشنل انسٹیٹوٹ آف اوپن سکولنگ ہے آپ کا یہ نیوی ایس یہ انڈین گورومنٹ کے انڈر آتا ہے اور یہ ایک رجسٹرڈ بورڈ ہے اور اس کی مانیتہ ادر جتنی بھی سٹیٹ کے بورڈ ہیں اور سی بی ایسی ہے ان کے بالکل ایکوال مانیتہ پرابت ہے اس کو بھی بس ایک جگہ اس کی مانیتہ نہیں چلتی ہے وہ ہے آپ کی سپورٹس سپورٹس کے اندر اگر نیشنل اگر آپ یا پھر نیشنل وغیرہ کچھ بھی پلیئر ہیں تو وہاں پہ اگر آپ اس کا یوز کرتے ہیں ٹینتھ لیول پہ پھر ٹویلتھ لیول پہ تو وہاں پہ اس کا یوز نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ ہر ایک جگہ پہ اس کا یوز کیا جا سکتا ہے ہر ایک جگہ الیجیبل ہے آپ سپورٹس کی برتی بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو لے جا کر کے کئی آپ یہ سوچے کہ سپورٹس کی برتی نہیں دیکھ سکتے لیکن ٹینتھ اگر آپ نیشنل سے کر رہے تو اس کے ساتھ آپ سپورٹس گیم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ایک پرٹیکولر سکول کے دوارہ آپ کو وہاں پہ سیلیکٹ کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے وہاں پہ نہیں چل باتا ہے نیش لیکن سی بی ایس سی اور باقی جتنے بھی انیس سٹیٹس کے بورڈ ہیں ان کے ایکوال ہی مانا جاتا ہے نیش کو آپ کی اوپن برتی ہو ریلیشن برتی ہو ہر ایک برتی میں آپ کی نیش کا جو مارک شیٹ ہے وہ آپ کا چلتا ہے اور بلکل 101% مانتہ پرابت ہے ریجسٹرڈ بورڈ ہے یہ جتنی مانتہ سی بی ایس سی کی ہے اتنی ہی مانتہ اس کی بھی ہے بہت سارے کانڈیڈیٹس سیلیکٹ بھی ہوئے ہیں جو اوپن کٹیگری سے یہاں پہ برتی دیکھتے ہیں پھر جو نیوی ایئر فورس پہ برتی دیکھتے ہیں ہر ایک جگہ پہ آپ کی مارک شیٹ چلے گی لیکن مارک شیٹ آپ کی اوریجنل ہونی چاہیے آپ کی ویریفائیڈ ہونی چاہیے تو ہی چلے گی اگر آپ کی جالی یا پھر فیک مارک شیٹ ہے تو وہ یہاں پہ ویلیڈ نہیں ہوگی تو آشا کرتا ہوں آج کی جو نولیج ہے انفورمیشن آپ کو میں اچھے سے سمجھا پایا ہوں باقی اگر آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہے اوپن کی مارک شیٹ کے یا پھر کوئی انیا کسی یونیورسٹی کی مارک شیٹ کے بارے میں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جائے ہند